اسلام علیکم جی ویلکم تو میں یوٹیوب چینل پاکستان میں ایک دفعہ پھر کپتانی کو لے کے پروپوگنڈا شروع ہو گیا شاید خان افریدی بھی اب چیف سیلیکٹر نہیں رہے ویڈیو میں مزید پڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ایشنل کرکر سپورٹس کو سبسکرائب کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ بابراز کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے اور شان مسود کو کپتان بنایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شان مسود ہے نا یہ پلینگ لیمن میں آڈی آئی کی جگہ ہی ڈیزرف نہیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا امام اللہ کو ٹیم سے نکالا جائے گا کیا فخر زمان کو ٹیم سے نکالا جائے گا کیا بابرازم کو ٹیم سے نکالا جائے گا یا محمد رزوان کو ٹیم سے نکالا جائے گا یہ چار ان کھلاڑیوں کے نام لی ہیں جو اوڈی آئی میں مسلسل پرفارمس دیتے آ رہے ہیں تو نمبر پانچ پر آتے ہیں ہاری سوہل کہ ہاری سوہل کی جگہ شان مسود کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا تو بھئی شان مسود جو بلے باز آنا وہ نمبر پانچ پر اوڈی آئی میں بلے بازی نہیں کر سکتے ہیں نمبر پانچ پر ایسا بلے باز چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو پینتی سے چالیس بول پر سات سے ستہ رنس کی اننگز کھیل کر دے سکے اور پارٹ ٹائم بولنگ بھی کرتا ہو تو مجھے تو شان مسود پلینگ لیون بھی نظر نہیں آتے ہیں اگر کوئی کپتانی ڈیزرف کرتا ہے تو وہ شداب خان کرتا ہے اگر کوئی کپتانی ڈیزرف کرتا ہے تو وہ محمد ازوان کرتا ہے اگر پاکستان کے اوڈی آئی ٹیم میں کوئی کپتانی ڈیزرف کرتا ہے تو وہ شہین شاہ فریدی کرتا ہے تب ڈیزرف کرتے ہیں یہ تینوں بھی اگر آپ لوگ بابر آزمی خلاف ہے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانا جاتے ہیں اگر میں دیکھوں تو وائٹ بول میں پاکستان کی ریکٹیم اسٹم وہاں پر تھی جہاں پاکستان نیوجلینڈ کو سیرید ہرا دیتی تو ٹرینکنگ میں ٹوپ پر آ جاتی بابر آزم نے پاکستانی ٹیم کی وائٹ بول جو وائٹ بول کی ٹیم کینا اس کو بہت ہی زبردست کرکٹ کھلا ہی ہے ٹھیک کہنا دوزار اکیس کے ورلڈ کپ کے سمیف حیل میں ہم گئے دوزار بائس میں ایشیہ کپ کا فائنل کھیلا ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کا ہم نے فائنل کھیلا اور اب آ کر نئی چیئرمن کمیٹی نے بابر آزم پر پروپو گھنڈا کرنا شروع کر دیا ہے پہلے تو شاہید کار فریدی کے حیرت ہیں بابر آزم کو بیک کرنے ہیں بابر آزم کو سٹرونگ کپتان بنا رہے ہیں لیکن اب بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے شان مسود کو بنایا جا رہا ہے اور یہ سب جو ہے نا پرچیاں چل رہی ہے شان مسود نے بہت ہی مشکل تھے پڑا لوہا منوایا تھا ڈومیسٹنگ میں پرفارمنس دے کر لیکن جب یہ ان کو پھر اوڈی اے کپتان بنایا جائے گا تو شان مسود پر ایک دبا پھر وہ دھبا لگنے والا ہے لوگ ان کو پرچی پرچی کہنا شروع کر دیں گے آپ کا کہتے ہیں اپنے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ